نظر اکرام کپتان کا مشن کامیاب ہو گیا عمران خان نے جو کہا تھا آخر کار وہ صد ثابت ہو گیا پی ڈی ایم کا ٹولہ ایک ایک کر کے بکھنے لگا ایمکیوم نے بھی حکومت سے علیدگی پر غور شروع کر دیا ایمکیوم کے جانے کے بعد شہباز شریف بھی اب چند دن کا مہمان وزیعظم ہوس سے جل چھوٹی کپتان کی پیٹ پر خنجر گھومپنے والوں کے ساتھ بڑا ہاتھ ہو گیا عمران خان کو کھڑے لائن لگانے والوں کے تمام منصوبے ناکام ہو گئے عمران خان کو دھوکہ دینے والے کپتان کو یاد کرنے لگے جب بھانمتی کا کمبہ اتحادی حکومت آپس میں گتھم گتھا سوتحال دلچسپ مرحلے میں داخل شہر اقتدار میں بڑی حلچل مچ گئی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ آصف زداری نے کیوں شہباز شریف کو دھوکہ دیا اور عمران خان کے ساتھ دوسری کی پینگر بڑھانے کی پیچھے کیا مقاصد ہیں کون سی اہم شخصیت نے پیپرز پارٹی اور نونی کے اختلافات کی تصدیق کی ہے ایمکیم کو اب ہی کیوں اس حکومت سے علیدہ ہونے کا خیال آیا ان تمام سوالوں کے جوابات آج کس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ناظرین ایمکیم کے حکومت چھوڑنے کے اعلان پر بات کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے جلیں کہ ایمپورٹڈ حکومت کا سامان پیک ہونا شروع ہو چکا ہے وزیعظم ہاؤس خالی ہونے کو ہے اگلے چند گھنٹے اہم ہو گئے ایمپورٹڈ حکومت کو جب اس ملک پر مسلط کیا گیا تو رات کو لوگ سڑکوں پر آ گئے یہ امران خان کے جانے کا نہیں بلکہ قومی غیرت کی بات تھی اور دو سو اقبال نے اقوام کے اروج و زوال کے اہم راز پر روشنی ڈالی ہے مگر یہ راز کھل گیا سارے زوانے پر جس طرح امران خان کے ساتھ قوم نے ساتھ دیا پہلی بار قوم نے ثابت کر دیا کہ اگر قوم جھکے نہ بکے نہ تو بات ہی ایسی ہوتی ہے کہ دنیا دیکھتی ہے امران خان نے قومی غیرت کے نام پر قوم کو اکٹھا کیا تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی بڑی تعداد ملک بھر میں نکل آئی اب یہی قوم امران خان کو اسلام آباد لے کر جائے گی آپ آج بات لکھ لیں ناظرین جو کچھ اس وقت ملک میں چل رہا ہے اس نے نون لیگ کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے ادھر نواز شریف کی ملک واپسے سے پیپرز فارٹی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے اس لیے آصف علی زداری نے فوری طور پر پریس کانفرنس کر ڈالی زداری نے کہا کہ ان کا رات گئے نواز شریف سے رابطہ ہوا ہے اور ان سے تصدیق کر کے بات کر رہا ہوں کہ جیسے انتقابی اصلاحات ہوں الیکشن منعقد کر دیں ہم اس کے خلاف نہیں ہیں انہوں نے امران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کیا کر لے گا الیکشن جلدی کروا کے چار سال اس نے کیا کیا زداری کا کہنا ہے کہ میں نے نواز شریف کو سمجھایا ہے جیسے ہی ہمارے آسان اہدا پورے ہوتے ہیں تو ہم الیکشن کال کر دیں گے الیکشن کب ہوں گے اس کے بارے میں تاحل کچھ نہیں کہا جا سکتا دوستو اب آجاتے ہیں اپنی اصل خبر کی چارہ جیسے کہ ہم نے بہت پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ اس چونچو کے مربع کی ہنڈیاں بیچ چوراہے میں ٹوٹ جائیں گی اور یہ لوگ بہت جل ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑ رہے ہوں گے اس کے علاوہ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ امران خان کی پیٹ پر خنجر گھومنے والوں کے ساتھ بڑا ہاتھ ہو جائے گا کیونکہ بارہ چودہ جباتیں مل کر ایک دوسرے کے اخلاف اپوزیشن تو کر سکتی ہیں مگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر حکومت نہیں کر سکتے اور بلکل ایسے ہی ہوا آج ایمکیم پاکستان کے رہنما نے شہباز حکومت کے دھچیاں اڑا کر رکھنی ہیں خود ایمکیم کے لوگ کہتے رہے ہیں خالد مقبول صدیقی بھی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ وعدہ طریقہ انصاف نے پورے کیے پھر کیا وجہ تھی کہ ایمکیم چھوڑ کر چلی گئی آج اس پر تنقید کی جا رہی ہے ایمکیم پریشان ہے ابھی آپ دیکھیں کابینہ اجلاس ہوتا ہے تو اس میں شہباز شریف کہتے ہیں ہمارے فیصلوں کو سارے اون کریں یعنی کہ ساری گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں سب ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں سارے مل کر آئے تھے تو کوئی اور بھی سامنے آئے عوام کی گالیاں کھانے کے لئے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا عمران خان پر ایسا وقت تھا مگر عمران خان خود ہی سب کو اپنے اوپر لے رہے تھے کابینہ کے اجلاس میں فیصل سبزواری شرمندہ شرمندہ کھڑے تھے اب شرمندہ شرمندہ کیوں تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو چھوڑنے کے بعد جو ملا ہے وہ صرف اور صرف فیصل سبزواری کو ہی ملا ہے باقی تو سب وعدے ہی ملے ہیں کیا زداری ہاتھ کر گئے ہیں کیا ان کو پتا نہیں تھا اور زداری صاحب کے جملے بھی ہیں جو وہ کہتے تھے کہ وعدے کوئی حدیث نہیں ہوتے توبہ نعوذ بلہ حالانکہ سب لکھے ہوئے تھے مگر اب حالات یہ ہیں کہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ اصل میں یہ اس لیے ساتھ گئے ہیں کہ یہ حکومت کے ساتھ ہیں اصل میں ان کے اوپر اپنے ایسے کیسز ہیں جو ان کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں اس لیے یہ حکومت کو نہیں چھوڑ سکتے اب یہ گئے کیوں تھے حکومت کا ساتھ کیوں چھوڑا دوست آپ ایمکیوم پریشان ہے ایمکیوم پاکستان کے سینئر رہنوہ وسی مختہ نے وفاقی حکومت کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا کہ وزیعظم صاحب اب کراچی والوں کو کوئی لاش نہیں دینا اگر اب کوئی لاش گری لاپتہ کارکنان بازیاب نہیں ہوئے تو پھر اپنی حکومت خود سنبھالنا کراچی میں مباینہ طور پر قتل ہونے والے ایمکیوم پاکستان کے کارکن آبد آباسی کے گھر پر وزیم اختر نے میڈیا سے گفت گو کی سابق مہر نے کہا کہ کراچی تباہی کی جانب جا چکا ہے شہر کے لوگ لاشیں اٹھا رہے ہیں حکومت سے لاپتہ کارکنان کے بازیابی کے لئے کئی بار پوچھا ہر بار جواب میرا کارکنان ہمارے پاس نہیں ہے حکومت چھوڑنے کا اندیا دیتا ہے انہوں نے کہا کہ وزیعظم صاحب اب کراچی والوں کو کوئی لاش مت دیجے گا اگر اب کوئی لاش گری اور لاپتہ کارکنان بازیاب نہیں ہوئے تو پھر ہمارا حکومت سے کوئی لینے دینا نہیں ہوگا ناظرین اکرام یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ پیپرز پارٹی نے متعدد بار خود کو اس امپورٹڈ حکومت کے فیصلوں سے خود کو دور رکھا آسر زہداری کی جانب سے عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوششوں کی بھی مخالفت کی گئی تھی اب ایک بار پھر پیپرز پارٹی کو اپنی پڑ گئی ہے کیونکہ اس وقت سندھ بھی زہداری کے ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور عمران خان کی سندھ میں بڑھتی مقبولت آسر زہداری کو پرشان کیے ہوئی ہے اسی وجہ سے اب کچھ ذرا یہ خبریں دے رہے ہیں کہ سندھ کے اندر اپنی سیاست کو بچانے اور اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے آسر زہداری نے عمران خان کے ساتھ دوستی بڑھانے پر غور شروع کر دیا ہے اور عمران خان کو پیغام بھی پہنچا دیا گیا ہے بگر ابھی تک پاکستان طریقہ انصاف کی جنب سے اس پر کسی قسم کا کوئی بیان نہیں آیا ناظرین لگتا یوں ہے کہ عمران خان کی قسمت کا ستارہ اور روج پر ہے عمران خان کے خلاف سب سے مضبوط بیانیاں دفن ہو چکا ہے بلکہ یوں کہہ لیں کہ وہ دفن کیا گیا ہے اس امپورڈ حکومت کے اپنے ہی ہاتھوں سے دفن کر دیا گیا مریم نواز کے چچا شہباز شریف نے عمران خان کو تشتری میں رکھ کر اتنا تگڑا مواد رکھ کر دیا عمران خان اگلے الیکشن میں لہرائیں گے کہیں گے کہ جس طرح ان لوگوں نے کہا تھا یہ ہے وہ ذرائے لیکن جو عمران خان لہرائیں گے وہ ڈاکومنٹ ان کا اپنا دیا ہوا ڈاکومنٹ ہے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا کس طرح سے ان لوگوں نے عمران خان کے موقف کو تقویہ دی ہے اور اپنے بیانیوں کو دفن کیا ہے اور عمران خان کو کیسے فائدہ پہنچنے والا ہے یہ مہنگائی مارٹ اور مہنگائی مکہو کا نعرہ لگا کر ادم اعتماد کا نعرہ لگا کر آئے تھے ان کا کہنا تھا کہ مران خان نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے بلکہ ملک کو تباہ کر دیا نولی کہتی تھی کہ ملک دیوالیا ہو رہا تھا معیشت تباہ ہو رہی تھی ان سے کبھی جتنے بھی ریٹائر فوجیوں کے ساتھ سخت سوالات کرتے ہیں پی ٹی اے کے ساتھ سخت سوال کرتے ہیں وہ مریم نواز سے کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ مولانا سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں کہ آپ دین کا نام لیتے ہیں آپ دین کی بات کرتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ حلفن کہہ سکتے ہیں کہ ادم اعتماد آپ خود لائے تھے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہے آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیں کہ آپ کے خفیہ ملاقاتیں ہوئیں آپ کور کمان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں تو وہ وہاں جا کر ڈائٹ اور سیون اپ مانگتے تھے ناظرین کرام کپتان کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا نون لگ اپنے ہی بیچھائے ہوئے جال میں خود پھنس چکی عمران خان کو گرفتار کرنے کے منصوبے بنانے والے شہباز شریف اینڈ کمپنی کو اب اپنے لالے پڑ گئے کیونکہ فرویس الہی نے کپتان سے وفا کی نئی تاریخ رکم کرتا ہے امپورٹڈ کی اینڈ سے اینڈ بجانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اب پکڑے جانے کے ڈر سے نون لگی رہنما ملک سے بھاگنا شروع ہو چکے ہیں کیونکہ اب عمران خان کا جہاں پر صبر کا پیمانہ لبریس ہوا وہیں پر اینڈ کا جواب پتھر سے دینے کا بازابتہ اعلان کر دیا گیا اور پنجاب حکومت مکمل طور پر حرکت میں آ چکی ہے سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ سوسس یہ خبر دی ہے عمران خان کی جنم سے کیپی اور پنجاب حکومت کو سخترین اقدامات کرنے کا حکم نامہ تھما دیا گیا جس میں سب سے پہلے تو اگر عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر سب سے پہلے رائیونڈ کے گھرہ تنگ کرنے کا ٹاسک ہے اور دوسرا جس وقت بھی مریم نواز حمزہ شہباس ملک سے بھاگنے کی کوشش کریں گے انہیں ائرپورٹ سے ہی گرفتار کر کے پابندے سلاسل کیا جائے اور باقی بھی نون لیگ کی ٹیم کے اہم ترین رہنماؤں کو گرفتار کر کے شہباس گل کا بدرہ لیتے ہوئے ٹارچر کیا جائے اور اسی ڈر کی وجہ سے نون لیگ کی رہنماؤں اسلام آباد سے برنے ملک بھاگنا شروع ہو چکے ہیں کیونکہ اس وقت سارے عمران خان کو گرفتار کرنے سے گھبرا رہے ہیں لیکن اب عمران خان کو ایک بڑی فتح ملی ہے جتنا دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی کیونکہ عام طور پر کسی کو گرفتار کرنے کے لئے دباؤ میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن یہ واحد معاملہ ہے کہ گرفتار کرنے والے دباؤ میں تھے لیکن جس کو گرفتار کرنا ہے وہ آرام سے بیٹھا تھا عمران خان کی گرفتاری کا خواب دیکھنے والوں کو لگام ڈال دی گئی ہے اور ان کا خواب چکنا چور ہو چکا اور ابتدائی طور پر ان کا یہ منصوبہ بوری طرح فیل ہو چکا عمران خان کے اوپر تقریباً 18 مقدمات درج کیے گئے اور ایک ایک کر کے عمران خان ان مقدمات میں سے سرخ رو ہوتے چاہ رہے ہیں